اسی طرح سے جہنم کی طرف لے جانے والے عمال میں سے ایک عمل سود کھانا ہے سود جو شریعت اسلامیہ میں حرام ہے قرآن کے نص سے حرام ہے حدیثوں سے حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہاں تک بیان فرمایا ہے اے مومنوں تم لوگ اللہ تعالیٰ سے دیرو اور جو سودی معاملات ہیں سب کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو تو سودی معاملات کو سودی کاروبار کو چھوڑ دو اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ تو سود کا کھانا یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہی مناظر میں جو مناظر آپ کو جہنم کے دکھائے گئے ایک منظر یہ دکھایا گیا کہ ایک آدمی خون کی ندی میں گوتے کھا رہا ہے ڈپکیا کھا رہا ہے جب وہ جہے کے نام باہر آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پتھر سے مارا جاتا ہے اور اس کے موں میں پتھر ڈالا جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون شخص ہے تو بتایا گیا کہ یہ سود خور ہے